اپنے چاند کو دیکھا ہوگا چاند کی خوبصورتی کی مثال سبلت دیتے ہیں اور چاند کی خوبصورتی کی تاریخ بھاری حسان کرتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگوں نے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی مثال کی جو ہے وہ چاند سے دینے لگے تھے کہ حضور کا چہرہ چاند کے لرہ چمکتا تھا یہ اقراض حضرت امام احمد رضا خان فاضل قریبی رضی اللہ حقالہ عنہ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے چہرے کی مثال چاند سے نہ دی جائے اس لیے کہ چاند سے تشبیر دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داگ ہے مگر ان کا چہرہ ساپ ہے ہم چاند سے حضور کے چہرے کی تشبیر نہیں دے سکتے اس لیے کہ چاند کے اندر آپ کو اس داگ دیتا ہوگا چاند کے اندر ایک ہلکہ داگ دیتا ہے جو چاند کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے وہ چاند کے اندر وہ داگ ہے جو چاند کی خوبصورتی کو کم کرتا ہے اور آپ نے دیکھا اس لیے آرہ حضرت نے اور علماء اقرام نے اس کی مثال دے کے سے منع کیا ہے تو چاند بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں یہ کمی آگئی کہ اس کے اندر ایک داگ آگیا تو آرہ حضرت نے جب اس داگ کو دیکھا اور سپنے میراز کو دیکھا تو چاند کی طرح پیشارہ کرتے میں کہا اے چاند تو یہ بہت بڑی غلطی کر دی تو اس سے غلطی ہو گئی چلا مانا کہ تیرے اندر داگ تھا لیکن آقائے قریب صلی اللہ علیہ وسلم جب سپنے میراز پر رہے تھے تو تجھ سے اوپر کے رہے تھے تیرے اوپر سے بلد کر کے رہے تھے اے چاند کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور کے تنوں سے نگلیوی دھول اگر تو اپنے چہرے پر مر لیتا تو تیرے اوپر سے یہ داگ بھی ختم ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا سکم کیا کیا مر گتی تھی کمر وہ خاک ان کے رہے گزر کی اٹھا نلایا کی ملتے ملتے کی داگ سب دیکھنا بھی دیکھے تھے اے چاند اگر تو ان کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پر مر لیتا تو تیرے اندر جو یہ عیب ہے یہ داگ جو تیرے اندر ہے یہ داگ جو حریب کو ساپ ہو جاتا سعید سرکانِ حضور امام احمد السعطان فرد برہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب جنت کی اوپر پڑتی ہے جنت کی خوبصورتی کی مثال ہر حسان دیتا ہے اگر کسی سے پہنچا جائے کہ آخر جنت کی مثال کیا ہے اور جنت کی خوبصورتی کیا ہے تو لوگ کہیں گے جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جنت کے اندر باواد ہیں جنت کے اندر محلات ہیں جنت کے اندر ترہ ترہ کی فنیں ہیں اور جنت کے اندر ہوئے بھی ہیں ساری چیزیں جنت کے اندر ہیں یہی جنت کی خوبصورتی ہے اور یہی جنت کا رنگ روگر ہے لیکن سعید سرکارِ آلہ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے علیہ الرحمہ سے جب پروش آ گیا حضور آپ بتائیں کہ جنت کا رنگ روگر کیا ہے جنت کی خوبصورتی کیا ہے تو آلہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی خوبصورتی اس کے محلات اور اس کے باواد لیں آلہ حضرت نے فرمایا کہ جنت کا جو رنگ روگر ہے جنت کی خوبصورتی ہے وہ بار نہیں ہے تو کیا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روگن بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روگن جنہوں نے دوزہ کی بائی اتران وہ خون گل سارے مور کے تھے